اسلام علیکم ناظرین کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ملک کے پاس جدید ترین اتھیار ہونا ضروری ہیں دوستو پاکستان بھی ایسی ملک کی صحب میں آ کھڑا ہے جس کے پاس اس وقت دور جدید کے بہترین اور سب سے زیادہ ایڈوانس اتھیار موجود ہیں انہی اتھیاروں میں اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ایڈوانس اتھیار یعنی لیزر ٹیکنولوجی کا اصل ہے جو پاکستان نے بھی حاصل کر لیا ہے اور پاکستان لیزر اتھیار والے موالک کی صحب میں کھڑا ہے اور اس کی تفصیلات آپ اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو دنیا کا سب سے جدید ترین اتھیار لیزر اتھیار کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کی عام فورسز کے پاس یہ اتھیار آن پہنچے ہیں اور پاکستان کی گمنام ہیرو کے ساتھ آپ کا ازار جگجتی بہت ضروری ہے لہٰذا کمیٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ لازمی لگائے گا دوستو اب تک چاند ممالک ہی ایسے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنولوجی موجود ہے ان ممالک میں امریکہ اور چینہ سرفرشت ہیں لیزر اتھیار کئی شکلوں میں موجود ہوتا ہے جن میں لیزر گان اور لیزر ایڈ ڈیفینس سسٹرم کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے دوستو لیزر انرجی شوا کا نام ہے اگر انرجی کو بڑھا جائے تو یہی لیزر بطوری اتھیار استعمال کی جا سکتی ہے دوستو آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ لیزر کے ذریعے وہ اصلے کو فریزلی منیٹر کرتی ہیں اور کسی بھی لوئے کی دیوار کو بھی اسی لیزر کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے دوستو پوری دنیا میں لیزر کو ریفل کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا تاکہ ٹھیک ٹارگٹ پر گولی چلائی جا سکے لیکن اب لیزر کو اس شکل میں ڈالا جا رہا ہے کہ لیزر کے ساتھ ریفل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اکیلہ لیزر ہی ٹارگٹ کو نسطہ نبوت کر دیتا ہے دوستو امریکہ اور چینہ کی افواج کے پاس لیزر گن موجود ہیں جو کئی گلو وارڈ انرجی کے حامل لیزر شوا خارج کرتے ہیں حالی میں چینہ نے اپنی نیوی میں ایسے لیزر سسٹم کا تجربہ کیا جو کہ 1.6 کلومیٹر کی رینج تک پرواز کرنے والی کسی بھی چیز کو خصوصاً ڈرون تیاروں کو فضاء میں ہی جلا کر راکھ کر سکتا ہے چین کے علاوہ برطانیہ روس بھی اس نظام کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں پاکستان میں جنرل ٹیانی کے دور میں پہلی بار ٹینکوں کو جام کرنے کے لیے لیزر کا کامیاب تجربہ کیا گیا یہ لیزر کسی بھی ٹینک کے انجن کو جام کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ممالک لیزر اتھیاروں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی حد تک کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اتھیار مہنگ ترین ہیں اور دوسرا ان کی رینج بہت کام ہوتی ہے لیزر سے نکلنے والی ریڈیشن میں 50 سے 200 کلو وارٹ کی انرجی ہوتی ہے جو کسی بھی لوئی یا سٹیل کو پھگلا سکتی ہے سادہ الفاظ میں لیزر ویپن کی رینج میں آنے والے ٹارگٹ کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے دوستو ایک لیزر بندوق سے کیا مراد ہے امریکہ کی اے آئی ٹی پی بولٹ پر ترہ ترہ کے اتھیاروں کے پروٹو ٹائپ آپ کو نظر آتے ہیں اور لیزر اتھیار یعنی موت کی شواج اس کو کہا جاتا ہے سینس اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ایک اتصے سے اس کی تخلیق کو سوچتے آئے ہیں لیکن یہ تخلیقات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا روپ دار چکا ہے دوستو لیزر اتھیار مختلف قسم سے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اللہ توانائی برکی مغناطی سی اور تابکاری کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکیں تھرمو مکینیکال اور اسی طریقے کے اور ہیٹنگ کے معاملات کو سر انجام دینے کے بعد یہ اتھیار کسی بھی پارٹ کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے دوست ممالک یعنی چینہ نے انٹی ڈرون لیزر اتھیار تیار کر لیا ہے اور یہ بھی پاکستان کے حوالے کر دیا ہے دوستو مہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس اتھیار کے ذریعے تحشتگردی کے خلاف بہت بڑی مدد مل سکتی ہے چینہ کی پولی ٹیکنالوجی کارپوریشن نے گزشتہ ہفتے کازستان میں ایک نمیش کی دوران یہ سائلنٹ نیئر نامی انٹی ڈرون اتھیار پیش کیا جو کہ اتھیاروں کے نظاموں اور جنگی حالات کے بنالکوامی نمیش میں پیش کیا گیا اس نمیش میں 55 سے زیاد ممالک اور انجنئر کی تقریباً 400 زیاد کمپنیوں نے حصہ لیا اس موقع پر بہت سے ممالک نے اس اتھیار کی خریداری میں دلچسپی کا ایزار کیا اور اس ڈرون کی بڑے پیمانے پر طلب دیکھنے میں آئی ہے لیکن جو چینہ ہے اس نے صرف اور صرف یہ اتھیار پاکستان کو سل کرنے میں دلچسپی زیار کیے بہت سے ممالک کی پولیس اور فرصت اس کو خریدنا چاہتی ہے اور مباسرین اور مہرین کا کہنا ہے کہ اس اتھیار سے پولیس اور ان ستادہ دہشتگردوں کا کام کرنے والے اداروں کو بڑی مدد ملے گی تو دوستو یہاں تاکی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تاب تاکہ اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان